بسم اللہ الرحمن الرحیم فوم جس کو یہ پنجابی کہتے ہیں دھوم یعنی لسن اگاہ وَعَدَسِهَا عَدَسْ نَسْكُتَوْوَئِ مصور کی دال اور مطلق دال وَبَسَلِهَا اور پیاز یہ چیزیں ایسے استعمال جائز ہیں صرف پیاز اور لسن یا مولی وغیرہ چونکہ اس سے ہیگ پیدا ہوتی ہے اس لیے ناپسندیدہ ہے خاص کر علماء اور نمازیوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اوقات نماز میں اس کو استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَقَلَ مِنْ حَاظِهِ شَجْرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا جو پیاز یا لسن مولی کھائیں وہ مسجد نہ آئے تو مسجد تو آنا ہے اس سے چارہکار نے تو یہ چیزیں نہیں کھو امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے ازاکانت نہیں آتا ہے یہ اس وقت جب یہ کچھا ہو جب کچھے ہوتے ہیں تو بو ہوتی ہے اور جب پک جاتے ہیں تو پھر بو قتم ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا بھی ہے امیتو ہا بتبخ پکا کے مار دو اسے لیکن دو حدیث عجیب اے تو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالل لائے گیا ہے آپ نے پوچھے کہ اس میں پیاز لسنیں انہوں کا جی ہاں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھا سکتا صحابہ اکرام سے کہا کہ تم کھاؤ تو صحابہ بھی نہیں کھا رہے کہ حضرت آپ نہیں کھا رہے فرمایا میں تو فرشتوں سے مل بیٹھتا ہوں تم کہاں فرشتوں سے مل بیٹھتے ہو صحابہ کو حکم دے دی ہے کہ کھاؤ پکا ہوا اور دوسری حدیث ام الممینین حضرت آئیشہ کی ہے وہ فرما تی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا ہے جس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں اس میں بقول اور یہ بسل وغیرہ پیاز لسن موجود تھی بطور سالم کے تقریبا علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پکنے کے بعد بلا حرج بلا کراہت کے استعمال درست اور جائز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ترک اولا ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کچھا مکروہ ہے اور نماز کے وقات میں سخ مکروہ ہے اور طالب اور عالم کے لیے زیادہ کراہی ہے ایک فرقہ گزرا ہے اس کا نام ہے البسلیہ وہ پیاز اور لسن کو خنزیر کی طرح نجس سلحین سمجھتا تھا شاید اس لئے اہل سنت کے ہاں اس کا استعمال رائے دیں ردن علیہ سمجھ گئے ہیں پیاز تو اس قدر کارمت چیز نہیں ہے اتبا کے دہی حکیم صاحب بیٹھے ہیں پیاز کے کوئی کام ہے پیاز کا حکمت اور طب میں کوئی کام ہے کیا نہیں چھنڈا گرم نہیں کہتے ہیں کسی کو قے اور الٹی آتی ہو تو پیاز کا پانی مفید ہے دانتوں کے درد کے لئے بھی جلو و پیاز لگاتے ہیں لیکن لسن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا علی قلی فوم سنن میں ہے تحاوی میں بھی ہے طب النبوی میں زہبی نے نقل کیے صحیح حدیث ہے یا علی قلی فوم اے علی لسن کھاؤ لولا یاتینی ملک اللہ کلتہو اگر میرے پاس فرشتہ نہ آتا تو میں بھی کھاتا اتبا لکھتے ہیں انہا تقوی القلب کہ لسن دل کو تقویت دیتا ہے خون پہ گال دیتا ہے نرم کرتا ہے شریانے کھلا رکھتا ہے ولیکن بالاسف ہی یتری الجراحات القدیمہ لیکن افسوس کہ پرانے زخم ہارے کر دیتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی ساتھ کی ہو جو لوگ بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں تمام عدویہ سے بڑھ کر دوا یہ ہے کہ وقت پر کھانا کھانے کے پندرہ بیس منٹ بعد تیچار پھانکے لسن کے لے کے چھبائے جب اس کا رال بن جائے موں میں تو اس کو نگا لے اور ٹھنڈا پانی اوپر سے پیلے ساتھی برف کا یا فریج کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں ہوگا باقی ڈال کو کہتے ہیں کہ یہ خوراک الاولیاء ہے کیونکہ بزرگانی دین کی ہاں بہت شوک سے کھائی گئی تھی تعلیم بہت ڈال سے تنگ ہوتے ہیں ان کی تربیت ڈال میں ہوتی دال اس بات کی علامت ہیں کہ خرچہ کم ہے لوگ زیادہ ہے حالات ٹھیک نہیں لیکن اس زمانے میں تو دال بھی چالیس روپے اور پینتیس روپے کلو ہے یہ معمولی بات تو نہیں دال بھی دو طرح پکتی ہے ایک ایسی دال پکتی ہے کہ گوشت کو آپ چھوڑ دے دچانو دال آئے دچر گوڑکے میں دلا سپ رہواتا اگر صحیح طرح پک جائے تو مرغی کی ضرورت نہیں اور ایک دال ایسی پکتی ہے کہ نوے آدمیوں کے لیے ڈیرڑ کلو دال بند نہیں یعنی دال نہیں ہے دال کی ایک مشابہ آتا ہے آئے سوالات اور یہ یاد رکھا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں بھی دال ہوا کر دی تھی مضمبل بھائی نے کہا کہ اس کو ستارہ دال کے دے اس میں چاند کی طرح دال چمکتی ہے بہرحال جب اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے تو نعمتوں سے متمتی ہونا چاہیے فن فجرت من حسنتا شرکائنا پس بہ پڑے اس سے بارہ چشمیں حضرت نے حجر پتھر پہ لاتی سے زرب لگائے تو وہ پھٹ پڑا اور اس سے بارہ چشمیں پھوٹے یہ نعمت یہ اب شروع ہو گئی ظہور الموجزہ حضرت کا موجزہ ظاہر ہوا قد علماء تحقیق سمجھ گئے کلو ناسن سب لوگ مشربہ ہم اپنا اپنا گھاٹ پتحقیق سر اوپے جندو ٹولو خلقو خپل خپل گدرو مشرب گدر گھاٹ کلو اشربو کھاؤ اور پیو مر رزق اللہ اللہ کے دیئے ہوئے سے وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ یاد کر دیکھا ہے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہر کزم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر اہ ایک کھانا حالانکہ دو کھانے تھے ایک پیکا ایک میٹھا فَجُعُ لَنَا دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ اُگَادے ہمارے لئے جس کو اُگاتی ہے زمین مِمْ بَقْلِهَا سَبْزیوں میں سے وَقِثَّائِهَا اور کھیرے میں سے وَفُومِهَا اور لَسْن میں سے وَعَدَسِهَا اور دَالوں میں سے وَبَسَلِهَا اور پیاز میں سے ظالم بچی سبزی منڈی کو سیدھ لکھ سوگ ہو جائے منشاہ سبزی منڈی کا پورا چارٹ پیش کر دیا باقی جہاں سلاک بھی مانگ آئے کی کھیرے بھی چاہیے بقل مطلق ترکاری سبزی قِثَان کھیرہ بختوں کے اتترم و یہ بہدرنگا بوئی